آپ سب پر سلامتی ہو عظم بہزاد کا لکھا ہوا ہے فیصلہ اب تم کو کرنا ہے کون سی منزل پیاری ہے ایک سفر تو خوش رہنا ہے ایک سفر بیزاری ہے عمر کے اس حیرت خانے میں اب یہ سوچتے رہتے ہیں تم کو بھول گئے ہیں ہم یا جسم سے گرد اتاری ہے دنیا کے کتنے ہی رخوں سانسوں کے کتنے ہی دن ایک ہی رات ملی تھی سب نے ایک ہی رات گزاری ہے راستہ روک کے بیٹھنے والو راہ کی گرد نہ ہو جانا ہم دو چار مسافر کب ہیں کافلے کی تیاری ہے صبح کا چہرہ پھیکا سا ہے شام کی آنکھیں سرخ نہیں قتل کے اس موسم میں شاید آج ہماری باری ہے عظم تمہارا رات گئے تک جاگتے رہنا ٹھیک نہیں خوف کی ایسی تاریکی میں سو جانا بیداری ہے ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاک دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان کی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس صورتحال پہ بہت سی کہانیاں مجموعی طور پہ صورتحال دیکھیں تو اس پہ بھی بہت سے منظرنامیں ہیں یہ دنیا ایک عجیب داستان سمیٹے رہتی ہے جس کی پرتیں وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی جاتی ہیں نائن الیون کی واقعہ نے مسلم دنیا کو اس حد تک شرمندہ کیا کہ بس یہی دیر تھی کہ ایک کم حمت مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر دکھ ہوتا لیکن چاہے کوئی توڑنے کی سازشیں کرے کان بھرے لیکن ہوتا وہی ہے جو ذات باری چاہتی لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ پرتیں اترتی گئیں اور شعور والوں نے واضح کر دیا کہ کہانی داستان گوئی اور منظر کشی کیا کیا حقیقتیں لیا پھرتی ہے اب بھی اس کی حقیقت سے ایک دنیا نواقف ہے کہ اس کی تہہ میں جانے کے لیے بڑے بڑے کرداروں کے ادھر ادھر کان نئی کتب کھنگالے اور حقائق جاننے کی تشہیر کرے اس میں اپنی اپنی اہمیت میں بہرحال اس پوری کہانی نے ہمارے تعلیمی نظام کو بھی بہت متاثر کیا شعور کس طریقے سے آئے گا تعلیم اور تحقیق اسلام میں کس قدر اہمیت ہے کہ قرآن خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جس میں اہل زمین کے لیے تحقیقات کی ہدایت ہے زمین سے لے کے آسمان سمندر اور جنگلات بارش اور چاند ستارے کیا کچھ اس تحقیق کے معاملے میں نہیں ہے یہ تحقیق ہی تو ہے جو جستجو کے مراحل سے گزر کر ایسی اسرار و رموز کو آیاں کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے ایک انسانی دل کو پہنچنے والی خون کی رگوں کے جال کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی نازک مہین بال جیسی نسوں سے بڑی اور پھر پورے جسم میں اس گوشت کے چھوٹے سے لو تھڑے جیسے دل جسے دل کہتے ہیں کیسے خون ایک بہترین پمک کا کام انجام دیتا یہی تو ہے جو ہماری مرضی سے نہیں بلکہ ایک ایسی ذات کی مرضی سے دھڑکتا ہے جس کی ذات کا شعور اس کے فضل سے ہمیں تو ہے لیکن بہت سے انسان مانتے نہیں ہیں یہ خود بخود ہو جانے والے ہمارے اردگرد کیسے کارخانہ کائنات ہیں کہ آخر جن کی مشینری انسان کے لاک چاہے جانے کی باوجود بھی نہیں رکھتی بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے ہم بات کرتے ہیں تعلیمی نظام کی جس کی ایک بار پھر کل کو درست کرنے پہ وقت لگانا ہے کچھ حرصہ پہلے پاکستان کے ایک بڑے تعلیمی ادارے کے تحت چلنے والے ایک بڑے سکول میں کسی نے وقت گزارا سوچا تھا کہ رزق حلال کے لیے بہتر مواقع میسر ہوں گے لیکن سوچ اور فکر کے بارکس اس نے صورتحال کو پایا کئی عام تعلیمی ادارے جہاں سادزہ کی محنت سخت اور تنخواہ کم کے مقابلے میں یہاں محنت تو تھی لیکن تنخواہ پھر بھی خاصی بہتر تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں بھی سند اور پنجاب کے درمیان واضح فرق دکھائی دیا تھا یعنی پنجاب میں تنخواہوں کا بلند سکیل جبکہ سند میں اسی سکیل پہ کم تنخواہیں تھی سرکاری حوالے تک تو چلیے سرکار کی مرضی کے لیے لیکن نجی اداروں میں بھی یہ واضح فرق دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ خدا جانے تعلیمی ادارے ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاق کی تربیت کا اہم ادارہ ہوتے ہیں کسی بھی سکول کے بچوں کو دیکھ کے آپ ان کے اسادزہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ماں ویسی ہی بیٹی لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں اخلاق کو کسی کونے میں رکھ کر بچوں کو انگریزی سکھانے پر زیادہ توجہ دی جاتی یہ درست ہے کہ اس دور میں جبکہ انگریزی زبان میں تحقیق کے بہت سے کام بھی ہو رہے ہیں اس زبان کو سیکھنا اور عبور حاصل کرنا بھی ضروری ہے لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں پر کچھ اس انداز سے ایسا ڈالیں کہ اردو میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے احساس کم تری کے جذبے کو اوجاگر کر کے انگریزی زبان کو بوجھ تلے دبا دیا جائے تو وہ کچھ مناسب نہیں ہے اس بدلتے رخ کی سرد آگ کی شدت کا احساس اس وقت ہوگا جب ایک معصوم ساتھ آٹھ سالہ بچے نے کسی سے یہ کہا کہ اپنے دوسرے ساتھی کی شکایت کچھ اس انداز سے انگریزی زبان میں کی کہ میس یہ اردو میں بات کرتا ہے اس کے چہرے پر اتنی ناکواری اور حکارت تھی کہ لوگ دنگ رہے گئے اس سے پوچھا گیا ایک بار پھر اس نے اسی انداز میں الٹا باور کروانے کی کوشش کی نو میس اردو اچھی نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احساس دلانا چاہا کہ انگریزی بولنا اچھی بات ہے لیکن اردو بولنا اچھی بات نہیں ہے جواباً اس کا وہی تحقیر عمیز انداز تھا حالانکہ وہ بچہ بہت پیارا خاصا محاظب تھا لیکن اس پورے دن اس کا یہ انداز صرف اردو زبان کے لیے ہی نظر آیا صرف یہی نہیں ہے ہمیں کہا گیا کہ بچے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں لہٰذا ہوتے ہیں ڈانٹنا اور مارنا نہیں چاہے بلکہ پیار سے سمجھانا چاہیے لیکن اس خاص لیکن بے محمل اصول کے پیچھے بے ربطگی بد اخلاقی بد زبانی دکھائی دیتی ہے اشفاق احمد صاحب کی باتیں سکول کے دیکھنے کے بعد بار بار ذہن میں گردش کرتی ہیں کہ پیار کے ساتھ ذرا سرزنش بھی ضروری ہوتی ہے کہ انسان انسان ہے موم کی ناک نہیں ہے کہ پیار سے کسی نے جھاڑا اور اسی کوئی مڑ گئے دو بچیاں آپس میں لڑتے ہوئے اخلاق بھول گئیں چھڑوانے کی کوشش کی سات آٹھ سال کی وہ بچیاں اتنی خودسر کے ہاتھ چھڑا کے الگ کرنے کے باوجود فوری طور پر پھر جنگ کی خواہش اپنے دل میں لیے ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرنے کو لیے یہ تربیت کا نیا رخ جو تھا بہت سے کم فہموں کی زمچ میں نہیں آتا محسوس ہی ہوتا ہے کہ مہنگی مہنگی کتابیں وک بکس کا پیٹ بھرنے کے لیے والدین کو متاثر کرنا بھی ضروری ہے آخر ان مہنگی کتابوں کا مصرف بھی تو نظر آنا چاہیے دن بھر میوزک کی یہ الغار سنائی دیتی ہے کہ راکم کو ہوائی علودگی کی شدد کبھی احساس ہو مستقل یا وقفے وقفے سے بچتا میوزک بچوں کے نازک ذہنوں میں شدد پسندی جنجلاہت حلچل اس طرح بھی کیفیات تو پیدا کر سکتا ہے پرسکون ام دوستانہ انداز و جذبات نہیں پیدا کر سکتا نئی سائنسی تحقیقات اس بات کا مذہر ہے کہ شور کی بلند فریکوینسی ایک انسانی دماغ پہ کتنے بترین اثرات مرتب کرتی ہے کچھ سال پہلے ڈاکٹر کیپٹن محمد سعید صاحب کا انٹرویو تھا جنہوں نے تقسیم ہند سے پہلے انگریزی دار دارِ عالی انگریزی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی وہ اپنے تعلیمی دار کی باتیں اتنی دلچسپی سے کر رہے تھے کہ جیسے آج بھی وہ اسے بہت مس کر رہے ہوں لیکن انہوں نے اس قسم کی کوئی بھی بات نہ سنی تھی ترقی کرنا بہت اچھا ہے ضروری ہے کہ ترقی کے لیے ہم دنیا کے ساتھ قدم مہنا کے چلیں اگر اس طرح کہ تعلیمی ادارے جو بچوں کے اخلاق اور کردار کی بجائے ان کے والدین کرنا شروع کر دیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شدد پسند بد اخلاق قوم کی فصل اگانے کی تیاری کر رہے ہیں اور پھر انہی کو ہم تقلید کرتے ہوئے پاتے ہیں سیاسی منظرنامے میں وہ سیاسی منظرنامے میں جو بات کرتے ہیں وہ کسی عام فہم میں سمجھ نہیں آتی وہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہو پاتی عام شخص کو سمجھانے کے لیے اسی کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے پاکستان کا موجودی سیاسی منظرنامہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر حنوما شاہد خاکان عباسی صاحب کی جانب سے ملک میں نئی سیاسی جماعت بنائے جانے کے حوالے سے قیاس سارائیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں انہوں نے منگل کے روز سٹین ہاپ ہاؤس میں پارٹی کے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ دو گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والی ونن ون ملاقات کی ہے جو ریپورٹ کیا گیا ہے اس میں شاہد خاکان عباسی صاحب پیر کے روز لندن پہنچے تھے اور وہ بدھ کو وطن واپس روانہ ہوئے دونوں سابق وزرائے آزم کے درمیان خوشگوار حالات میں ملاقات ہوئی اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا کیا باتیں واپنے ہوئی آنے والے دنوں میں کیا کوئی نئی جماعت بن رہی ہے تو یہ جواب ان کے سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ان حالات میں ہوئی ہے جبکہ شاہد خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے اس طرح کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ وہ پارٹی سے مایوس ہو چکے ہیں ملاقات کے دوران سابق وزرائے آزم نے نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا ہے کہ اب وہ مزیر پارٹی میں کام نہیں کر سکتے لیکن یہ ملاقات احترام کے ساتھ ختم ہوئی ہے جیسے ہی وہ ملاقات کے بعد باہر آئے تو صحافیوں نے ان پر ری ایمیجننگ پاکستان پلیٹ فارم اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی ان کی بات چیت پارٹی کے ساتھ جڑے رہنے کے حوالے اس اس حوالات کی بچھار کر دی لیکن شاہد کا قان عباسی صاحب نے مختصر اور مختاط انداز میں جواب آت دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میری ملاقات ہوئی ہے سابق وزر آزمیہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس ملاقات کے دوران ملکی حالات کے بارے میں بات چیت ہوئی میرا اور میہ نواز صاحب کا 35 سال پرانا تعلق ہے میں نے موجودہ سیاسی صورتحال پہ انہیں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے ہمارے تعلقات کی بہت پرانی تاریخ ہے مریم نواز کے ساتھ کام نہ کرنے کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا تو اس سوال پہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی تحفظات نہیں ہے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے میں پریشان بھی نہیں ہوں میں ایسی زندگی نہیں گزارتا کہ میں پریشانیوں میں زندگی گزارتا رہوں پھر ان سے سوال کیا گیا نئی پارٹی کے حوالے سے کیا نئی پارٹی بن رہی ہے تو شاہد خاکان اباسی صاحب نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک میں ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے کہ میاں نواز صاحب کا ایک کردار ہے جسے انہوں نے ادا کرنا ہے میں بڑے استقبال کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ان کے قانونی مسائل ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا ہے یہ اندر ہونے والی ملاقات کا بیانیاں سامنے آ رہا ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا بات چیت ہو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مجھ سے مشفرہ نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے قانونی مسائل اور ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا اضالہ کیا جانا چاہیے پی ٹی آئے کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نو ماہ پاکستان میں ایک انکھا سانے ہے جس نے بھی پرتشدد واقعات میں حصہ لیا ہے حکومت کو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اسے پروسیکیوشن کہتے ہیں لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے تمام کاروائی جو ہے یہ آئی نو قانون کے مطابق ہونی چاہیے اب اس سے ایک واضح روڈ میپ بھی دکھائی دیتا ہے پاکستانی سیاست کا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی لیکن اس پیغام کے عوض میاں صاحب کی طرف سے اسے کنسیف نہیں کیا گیا جس کے بعد وہ باہر آئے ہیں اور باہر آ کے بات انہوں نے پرانی پارٹی مدے مقابل نئی پارٹی کے قیام کے حوالے سے کی یہ نہیں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نون لیگ کے پاس ایک روڈ میپ ہے نون لیگ معیشت کو بہتر کر سکتی ہے نون لیگ کی سیاست بڑی بہترین ہے نواز شریف صاحب کا شایعہ نشان استقبال ہونا چاہیے لیکن اس میں انہوں نے باتیں کی ہیں یہی جو باتیں یہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بہت سے ابحام چھوڑتی ہیں کہ میاں صاحب کیا واپس آئیں گے اگر یہ ملاقات خوشگوار محال میں ہوئی ہوتی اگر اس طرح کے کمنٹس اس میں نہ آئے ہوتے اگر ایک نئی پارٹی کی بات نہ ہوئی ہوتی تو شاید میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے منظرنامہ وضع ہو جاتا لیکن ابھی بھی کچھ ابحام ہے اس ابحام کی دوری کے لیے ہمیں عقلی اور شعوری طور پر بہتر ہونے کی ضرورت ہے نظام بہتر کرنا وہ نظام بہتر کون کر سکتا ہے اگر تم میاں صاحب کر سکتے ہیں تو میاں صاحب کی جائے جائے کار کیجئے اگر نہیں کر سکتے تو پھر خود کو بہتر کیجئے چناؤ اس کا کیجئے گا جو آپ کے لیے حالات بہتر کر سکے آپ کی اولاد کی جو ذہنی بلوغت ہے اس میں کچھ کردار ادا کر سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد